اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہو امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوگئے سٹوڈنٹ آج نے ہم اگین ایک نئے ٹاپک اس سیکنس کے ساتھ لے کے آئے ہیں جس کو ہم گولچی گوڈس کہتے ہیں یا گولچی آپوریٹس کہتے ہیں تو آج ہم گولچی گوڈس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کا کوئی کنسپٹ آدھا رہنا جائیں اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مدربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے نئی نئی انفرمیشن آپ لوگوں کو مل جائیں سٹوڈنٹ ہم آتے ہیں گولچی آپوریٹس کی طرف تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں ویڈی بیسک کنسپٹ سے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ گولچی بوڈی کہاں پر ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے فنشن رول اور اس کا سٹرکچر لائگرام بھی میں نے آپ لوگوں کو لیا بہت خوبصورت بنایا ہے تو اچھا آتے ہیں گولچی بوڈی گولچی آپوریٹس ہمارے پاس یو کیریارٹک سیل کی سائٹوپلازم میں موجود ہوتا ہے ایک ڈبل میمبرین بانڈڈ سٹرکچر ہے جو سٹارٹ یا پلٹ شکل کی سیکھ ہوتے ہیں وہ آرینج ہوتے ہیں جو پلٹ شکل کے ایک پلٹ کی طرح ایک کیا کہتے ہیں سٹارٹ آرینج ہوتے ہیں تو اسی وہ گولچی بوڈی کی پورا سٹرکچر کو بنا دیتا ہے گولچی بوڈی کو ڈسکور کیا تھا کیمیلو گولچی نے 1895 میں یہ ایک سنتیس تاجین ہونی گولچی بوڈی کو ڈسکور کیا تھا گولچی بوڈی کا کیمیکل ریکمپوزیشن ہمارے پاس گولچی بوڈی میں پروٹینز ہیں لیپیڈز ہیں انزائن ہیں لو کنسنٹریشن نیٹیز میں ڈی این اے اور این اے بھی موجود ہیں اجا سٹرکچر کے بارے میں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت خوبصورت سٹرکچر بنائے ہیں تو سٹرکچر میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہا ہے کہ ایک کو ہم سسٹرنیے کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ویزیکل کہتے ہیں سسٹرنیے کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو انڈوپلازمک ریٹیگولم میں بھی بتایا تھا جاکے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سسٹرنیے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سسٹرنیا کیا چیز ہے اس ڈائیگرام کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ فنگر لائک پوجیکشن ہے اس فنگر لائک پوجیکشن کو ہم سسٹرنیا کہتے ہیں جب یہ سسٹرنیا آرینج ہوتے ہیں پلیٹ لائک کے پام میں پلیٹ کے شکل میں جب یہ آرینج ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا بن جاتا ہے اس سے ہمیں گالجز باڈی بن جاتا ہے تو اچھا ڈیپینیشن کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ڈبل میمبرین ہے آوٹر میمبرین ہے ایک ڈبل میمبرین ہے ہمارے پاس ایک ڈبل میمبرین بانڈڈ سٹرکچر ہے کانسیسٹ آف آ سٹارٹ جس میں ہم سٹارپ کی طرف ایک شکل موجود ہیں سٹارپ آف پلیٹ انسیٹس ایک پلیٹ کی طرف تیری موجود ہیں پلیٹ کی طرف تیری موجود ہیں پلیٹ کی شکل میں تیری ارینج ہو کر اسی گالجز باڈی بنا دیتا ہے تو ایک ڈبل میمبرین بانڈڈ سٹرکچر کانسیسٹ آف آف پلیٹ انسیٹ پریزینٹ این یوکیری آٹک سائٹو پلازم جو یوکیری آٹک سائٹو پلازم میں موجود ہوتا ہے کس نے ڈسٹوری کیا تھا گالجز باڈیز گالجی باڈی واس ڈسٹور بائی تمیلو گالجی این ایڈ ڈی نائنٹی فائب اچھا یہ کیوں ہو گیا ڈسٹوری ایکسام کے پونٹ آف کیو سے یہ ڈیٹ بہت زیادہ امپورٹن ہے کیمیکاری کمپوزیشن کیا ہے گالجی باڈی اور کیمیکاری کمپوزیشن کیا ہے لیپڈ سی بنائے ہیں انزائم سی بنائے ہیں اور اس میں لو کنسنٹریشن آف ڈی ای این ار این اے بھی موجود ہیں اچھا سٹوڈنٹ ہم سٹرکچر کی طرح آتے ہیں تو سٹرکچر میں ہمارے پاس دو چیز یہ ہے گالجی باڈی میں ایک وہ ہم اس پلیٹ لائی سٹرکچر جو ہم دیکھتے ہیں جو بلیک بارپین سے میں نے ڈراک کیا ہے بلیک مارکر سے جو میں نے ڈراک کیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک وہ میں نے یہاں پر راونڈ ڈراک کیا ہے یہ جو راونڈ ڈراک کیا ہے تو گالجی باڈی کے اسٹرکچر میں یہ دو چیزیں ہیں ایک وہ ہم پلیٹ لائی سٹرکچر جو ہم سٹرکچر میں کہتے ہیں اور دوسرے جو راونڈ سٹرکچر ہے اس کو ہم ویزیکل کہتے ہیں تو اس دو کے بارے میں ہم یہاں پر پڑیں گے اور یہ ڈائیگرام ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو سٹرکچر میں کیا ہے غلطی باڈی ماں imagem کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو ایک دوسری کو بالکل پیرالل ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہے اور یہ بھی ایسا ہے مطلب یہ پیرالل ہیں پیرالل سٹارک ہوتا ہے پیرالل میمبرین ہوتا ہے پیراللی اور او اے ایڑایڈر کرکچر کو بنایا ہے اس کو ٹسسٹرنیا کیا چیزیں گولچی بوڈی میں مرین ہوتا ہے ایک مرین سسٹم ہوتا ہے، سٹاک ہوتا ہے، پیرلل ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا چیز کہتے ہیں، اسے ہمیں ٹسٹرنیا بن جاتے ہے اسے ہمیں ٹسٹرنیا کہتے ہیں ٹسٹرنیا کا بہت کام ہے ایک کام ہی بھی ہے فر ایگزامپل یہاں پر کوئی مٹیریل موجود ہے سسٹرنیا میں یہاں پر کوئی مٹیریل موجود ہے تو یہ سائٹوپلازم سے ان مٹیریل کو سپریٹ کر دیتے ہیں میں نے آپ لوگ کو سسٹرنیا جو ہوتا ہوا انڈوپلازمی کریٹیکولم وہاں پر بھی یہ بنشن بتایا تھا تو اچھا ابھی ہم ویزیکل کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ راؤنڈ سٹرکچر ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ویزیکل ہے یہ گالجی باڈی کے ٹرانس پیس میں موجود ہوتے ہیں میں آپ لوگ کو ایک بہت زیادہ امپورٹن بات کرنا چاہتا ہوں گالجی باڈی کی شکل میں دو پیس ہیں ایک کو ہم سس پیس کہتے ہیں دوسری کو ہم ٹرانس پیس کہتے ہیں سٹوڈنٹ تو آپ نے اس میں کمپیوز نہیں ہو رہا ہے سس پیس کو ہم پروکزیمل پیس بھی کہتے ہیں اور فارمنگ پیس بھی کہتے ہیں یہ امسی کیوز یہ بات یاد رکھیں کہ سس پیون کو ہم پروکزیمل یا فارمنگ پیس بھی کہتے ہیں جو یہ نی اگلی ہوتا ہے نیوکلیس کی طرف یہ نیوکلیس کی طرف ہوتا ہے یہ سر کی نیوکلیس کی طرف ہوتا ہے اور یہ توہینا نیوکلر میمبرین کی طرف ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے یہ کھنکے اور کنوکس کی بات ہے تو یہ بات ہے کہ یہاں پر انر آیا ہے اور یہاں پر ایسے آیا ہے دیکھیں ایسے آیا ہے تو وہ طرف جو انر آیا ہے اس کو ہم سس فارم کہتے ہیں یا پروپسیمل کہتے ہیں یا فارمنگ پیس بھی کہتے ہیں جو موجود ہوتا ہے نیئر لیٹو نیوکلیس نیوکلیس کی طرف یہ موجود ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں اور دوسرا جو ہمارے پاس فیس ہے اس کو ہم ٹرانس فیس کہتے ہیں تو ٹرانس فیس دیکھیں یہ اسی طرح ہے یہ کنوکس ہیں یہ کنوکس ہیں تو یہ بات یاد رکھیں جو ٹرانس فیس ہے اس کو ہم ڈسٹل پیس بھی کہتے ہیں یا مچورنگ پیس بھی کہتے ہیں جو لوکیٹڈ ہوتا ہے ٹورٹ سیل میمبرین اس دونوں میں یہ پرک موجود ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ ہم آگے بھی انشاءاللہ جائیں گے آپ لوگوں نے یہ ویویو لاس تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنسٹ آدھا رہنا جائے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا ابھی ہم اس کے ایمزی کیوز بھی کریں گے جو پیٹر میں آئے ہیں اور اس کے جو امپورٹنٹ پنشن ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم وہ ضرور کریں گے تو یہ بات یاد رکھے سٹوڈنٹ ہم نے ابھی آپ لوگوں کو یہ پڑڑ لیا تو صرف آپ کو ہم ویزیکل کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ویزیکل کہاں سے آئے ہیں اور یہ کیا کام کرتا ہے سٹوڈنٹ یہ بات یاد رکھے جو یہ ویزیکل ہوتا ہے یہ رب انڈوپلاسک کریٹیکوصولن سے نکلے ہیں یہ جو ویزیکل ہے یہ کہاں سے آئے ہیں یہ رکھ انڈوپلاسپک ریٹی کولن سے آئے ہیں کہاں سے آئیں رکھ انڈوپلاسپک ریٹی کولن سے آئے ہیں اور یہ فیوز ہوتا ہے پھر فیوز ہوتا ہے ٹرانس پیس میں اس پیس میں یہ فیوز نہیں ہوتے ہیں اس پیس میں ویزیکل فیوز نہیں ہوتے ہیں ویزیکل اسی ہی ٹرانس پیس سے فیوز ہوتے ہیں مائٹوکنڈریہ سے جب یہاں پر فیوز ہوتے ہیں تو یہ سسٹرنیاں بناتے ہیں تو دور جیس بوڈی کو آور سسٹرنیاں بھی مل جاتے ہیں سسٹرنیاں کیا چیز ہے دے آر پنچ آر پرونک راپ انڈوکلاس میں کریٹکولم یہ راپ انڈوکلاس میں کریٹکولم سے نکلے ہیں اور فیوز جو پھر ٹرانس پیس سے فیوز ہوتے ہیں فیوز ویڈر ٹرانس پیس جس کی وجہ سے پھر نیو سسٹرنیاں بھی بن جاتے ہیں ایک لوگ میں آپ کو ایک زبردست کانسٹ دینا چاہتا ہوں کہ ویڈر ٹرانس پیس سسٹرنیاں دے آر ٹوگیتر لی کارڈ گالچی بوڈی ویڈر ٹرانس پیس سسٹرنیاں کمبائنڈ لی کارڈ گالچی بوڈی تو یہ بات آپ یاد رکھیں کیونکہ یہ ویڈر ٹرانس پیس راپ انڈوکلاس میں کریٹکولم سے پنچ ہو کر ٹرانس پیس میں فیوز ہو کر سسٹرنیاں کو بنا دیتے ہیں تو سسٹرنیاں پلس ویڈر ٹوگیتر لی کارڈ گالچی بوڈی تو یہ بات یاد رکھیں سٹوڈنٹ اس میں جو ویڈرکل ہیں اس میں ہمارے پاس کیا چیز ہوتے ہیں جو ویڈرکل ہوتے ہیں یہ راوڈ ہوتے ہیں جو ٹرانس پیس پر ہوتے ہیں میں نے آپ کو کئی کنسنٹ بتایا یہ راپ انڈوکلاس میں کریٹکولم سے جب پنچ ہوتے ہیں تو فیوز کہاں پر ہوتے ہیں سس فارم میں یہ فیوز نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ فروکزیمل پہ سے ہے وہ فارنگ پہ سے وہ بنا ہوا ہے تو یہاں پر اور بھی سسٹرنیاں بننی کے چانسز ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے تو یہ جب پنچ ہو کر راپ انڈوکلاس میں کریٹکولم سے تو یہ اس ٹرانس پیس پر اٹیچ ہو کر نیو ایک نیو سسٹرنیاں بنا دیتے ہیں جو وہ پر پارٹ ہوگا گالجی باڈی کا تو یہ بات یاد رکھے رہے ہیں اراؤنڈ سٹرچر موسٹی اون در ٹرانس پیس کون سے پیس پر موجود ہوتے ہیں یہ ٹرانس پیس پر موجود ہوتے ہیں سس پانڈ میں موجود نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھے ہیں وہ بات یاد رکھے ہیں تو اس میں کیا چیز ہے یہ بات آپ بہت زیادہ اچھی طریقے سے یاد کریں وہ ایکٹیویٹڈ انزائم ویزیکل میں کیا چیز ہوتا ہے ہمارے پاس ویزیکل میں ایکٹیویٹڈ انزائم ہوتے ہیں ایسٹ ہوتے ہیں پوسپیٹ ہوتے ہیں ان ایم آرگانیٹ سارٹ ہوتے ہیں یہ بات آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے یاد کریں انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے لیکے ایک مرتبہ یہ ضرور ہم ریپیٹ کریں گے کہ گولجی بوڈی کی اچھی زیادہ ہوئا ہے یہ ایک ڈبل میمبرین بانڈیٹ سٹرکچر ہے جو پلیٹ لائٹ سے پریزن ہوتے ہیں یوکیریوٹک سیل کے سائٹوپلازم میں یہ پروکیریوٹک میں موجود نہیں ہوتا ہے کامیرہ گولجی نے یہ ڈسکور کیا تھا جس کا کیمیکل کمپوزیشن ہمارے پاس پروٹین ہے لیپیٹس ہے انزائم ہے اور لو کنسنٹریشن اور پین اے اور اے ہیں اس کے سٹرکچر میں ہمارے پاس دو شکل آتے ہیں ایک کو ہم سسٹرنیا کہتے ہیں دوسری کو ہم ویزیکل کہتے ہیں سسٹرنیا جو ہمارے پاس ہیں وہ میمبرین بانڈیٹ سٹارک پیرلل تو ایچ ایڈر جب ارنج ہو کر جب سٹارک پیرللی ارنج ہو کر تو اس سے سسٹرنیا بن جاتا ہے اس کے بعد ویزیکل ہے وہ ہمارے پاس راؤنڈ سٹرکچر ہے جو راپ انٹو کازمی کریٹکولم سے نکلے ہیں اور ٹرانس پیس پر پیوز ہو کر اور سسٹرنیا بنا دیتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں what is Golgi bodies سسٹرنیا پلیس ویزیکل آرٹو بیدن نکال Golgi body یا Golgi apparatus تو آج ہم کلاس کو کنٹیو کریں آگے بھی کنٹیو کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا آپ نے ویڈیو لاس تک دیکھنا ہوگا تاکہ ہمارے اچھے اچھے باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں اچھے طرح بیٹھ جائیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ان کا سمجھ ضرور آیا ہوگی تو کلاس کو آگے کنٹیو کرتے ہیں اچھا سٹوڈنٹ تو ہم نے گلجی بوڈیس کے بارے میں پڑھ لیا گلجی بوڈیس کا جو ڈیفینیشن تھا اس کا جو ڈسکوری کیمیکلی کمپوزیشن سٹرکچر میں جو سسٹرنیا ویزیکل تھے وہ ہم نے آپ لوگوں کو ڈرا کیا تھے تو سٹوڈنٹ اب ہم آتے ہیں یونٹ کی طرف کہ ہمارا جو بوڈی ہیں وہ ایک یونٹ سے بنا ہے جس کو ہم سل کہتے ہیں سل is the best structure and function unit of living organism تو گلجی بوڈی کا یونٹ کیا رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ گلجی بوڈیس کا جو یونٹ ہے اس کو ہم ڈیکٹوسوم کہتے ہیں ڈیکٹوسوم کہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں یہ جو سٹرکچر ہیں جس یونٹ سے بنا ہے اس کو ہم ڈیکٹوسوم کہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں جو ڈیکٹوسوم ہے وہ ٹو فارم میں ہوتا ہے ایک کو ہم سس فیس کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ٹرانس فیس کہتے ہیں سس فیس کو کس طرف ہوتا ہے نوپلر ممبرین کی طرف ہوتا ہے اور ٹرانس فیس جو ہے نا اس کو ہم ڈیسٹل پیس ہے نوپلر ممبرین سے ایک ڈیسٹن پر ہوتا ہے مطلب یہ سل ممبرین کی طرف ہوتا ہے سٹوڈنٹل تو یہ بات یاد رکھیں کہ یونٹ کیا چیز ہے ایک بلجی بڑی اس کو ہم دیکٹوسوم کہتے ہیں دیکٹوسوم ہے ایک کو ہم سس پیس کہتے ہیں یہ بات یاد رکھے ہم سس پیس کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ٹرانس پیس کہتے ہیں سس پیس کون سا پیس ہے سس پیس وہ پیس ہے جو نیوکلیس کے نزدیک ہوتا ہے اور ٹرانس وہ ہوتا ہے ہم ٹرانس پیس بھی کہتے ہیں جو نیوکلیس سے ڈیسٹین پر ہوتا ہے مطلب یہ سلمی برین کی طرف ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھے سسٹرنیا اور ویزیکل آر ٹوگیدھر بھی کال گلجی بوڈی سسٹرنیا پلس ویزیکل کو ٹوگیدھر بھی ہم گلجی بوڈی بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات یاد رکھے تو اب یہ ہم فنشن کی طرف آ دیکھ گلجی بوڈی کا کیا فنشن ہے ویزیکل دائیگرام میں آپ لوگوں کو ٹوگیدھر بھی ہوں گا کہ کال گلجی بوڈی کس طرف سے فنشن علاگت ہے پہلی بات یاد رکھے کہ ون نمبر پر جو فنشن ہے وہ سٹوریج اور سیکریٹری پرورکٹ پہلی بات یہ یاد رکھے پور ایکزامپل یہ ہمارے پاس جو اینہ وہ سیل ہے یہ تمام ہمارے پاس جو اینہ وہ سیل ہے کہاں پر میں ٹراکٹر پور ایکزامپل میں یہاں سے ڈرہ کرتا ہوں یہاں سے ایسا ایک سیل کو ڈرہ کرتا ہوں پور ایکزامپل یہ ہمارے پاس سیل ہے اس کی جو سنٹر میں پور ایکزامپل یہاں پر نیوکلیس ہے نیوکلیس ہے تو دیکھیں یہ سیس پیم نیوکلیس کی طرف ہے اور جو ٹرانس پیس ہے وہ نیوکلر میں برینٹ کی طرف ہوتے ہیں پور ایکزامپل یہاں پر سیل نے کوئی سیکریٹ، سیکریشن کیا ایک چیز کو یہاں پر سیکریٹ کیا ایک چیز کو یہاں پر سیکریٹ کیا سیکریشن کیا پروٹین کا کیا یا مائنو ایسٹ کیا یا گلوکوز کیا گلوکوز کا سیکریشن کیا گلوکوز تو یہ گلوکوز یا پروٹین اس سس پوم سے گلچی بوڈی کے طرف انٹر ہو کر گلچی بوڈی کے طرف انٹر ہو کر اس کی جو سسٹرنیاں ہیں اس میں یہاں پر سٹور ہو سکتے ہیں یہاں پر سٹور ہو سکتے ہیں یہ سلولی سلولی نیچے آبھی سکتے ہیں سس پوم سے شروع ہو کر ٹرانس پیس کی طرف یہ آبھی سکتے ہیں پر ایکزامپل سیل کو ہی سکریٹلی سکریشن کرتا ہے وہ سکریٹلی مڈیڈیڈ جو ہےنا وہ گلچی بوڈی سٹور کر سکتے ہیں اپنے اندر تو پہلا فنشن جو ہے یہاں پر وہ جو ہےنا سٹوریج اور سکریٹلی پروڈکٹ تو پہلا پنشن یہ ہے دوسرا پنشن یہ ہے موڈیفیکیشن اور پیکیجن اور سکریٹلی پروڈکٹ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر جو گلوکوز سکریٹلی پروڈکٹ سلی گلوکوز کو سکریٹ کیا اور وہ گلوکوز آ کر آ کر گلچی بوڈیز کے سس پیس میں اندر ہو کر گلچی بوڈی میں سٹور ہوا تو یہ سٹوریج کرتا ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو گلوکوز ہے وہ یہاں پر پھر گلوکوز نہیں ہوگا وہ موڈیفائی ہوگا چینج ہوتے ہیں تو یہ گلوکوز پھر جس کی چس کی طرف چینج ہوتے ہیں یہ پولیس کرائیڈی سے بنا دیتا ہے تو یہ نیچے آتا ہے اسی ڈائریکشن میں اسی طرح آتا ہے اور اس سب ٹرائم سپیس سے باہر نکل کر پھر یہ سل کی طرف آتے ہیں تو یہ سٹوریج کرتا ہے پہنی بات کی یاد رکھیں جب بھی سل کو اس چیز کی ضرورت ہوتے ہیں موڈیفائی بھی کرتا ہے اور پھر ٹرائم سپیس سے باہر بھی نکال دیتا ہے تو دوسرے فنشن جو ہے وہ موڈیفیکیشن ہے یہاں پر گلوکوز اندر آیا تھا اور اسے پولیس کرائیڈ بنا دیا اسے پولیس کرائیڈ بنا دیا کیوں کیونکہ یہ ایک چیز کا موڈیفیکیشن بھی اپنے اندر کر سکتا ہے تیسری نمبر پر جو فنشن ہے تو یہ بھی موڈیفیکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے سم پولیس کرائیڈ میں بھی سنتیسائز پروم اسیمپل شوگر میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر اگر ہمارے پاس شوگر سکریٹری پروڈکٹ ہے اور وہ اس کے اندر گیا تو اسی پولیس کرائیڈ بنا سکتے ہیں سکریٹری ویسل پروڈیوز بائی اگولی بوڈی یہ جو سکریٹری ویسل ہے ویسل ہی اس سٹرکچر کو کہتے ہیں یہ گولی بوڈی جب سکریٹری سکریٹری پروڈی 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 یہاں پر یہ بات ہوا ہے یہ جو سکریٹری پروڈکٹ ہے گلجی بوڈی سکریٹ کرتا ہے تو یہ سیل ممبرینڈ سرپس کو زیادہ کرتے ہیں نیوکلر ممبرینڈ کی سرپس کیوز زیادہ کرتے ہیں نیوکلر ممبرینڈ کی سرپس کیوز زیادہ نہیں کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں میں نے آپ لوگوں کو پہلی یہ بات بتایا کہ ویسیکل جب رپ انڈوکلاسمک رنیوکولم سکریٹ کرتے ہیں اسے نکلتے ہیں پنچ ہوتے ہیں تو یہ فیوز ہوتا ہے کون سی پیس پر ٹرانس پیس پر ٹرانس پیس کی ساتھ سی لمبرینڈ ہیں یہ تو سی س پیس کی طرف نہیں جا سکتے ہیں میں آرہ � picks کی طرف فیوز نہیں ہوتے ہیں اگر سیس پیس کی طرف فیوز ہوتا تو پھر یہ نیوکلر ممبرینڈ کا سرپس کیوز زیادہ کردیتا لیکن یہ اس سائٹ سے تو نہیں ہے اس سائٹ سے فیوز ہوتے ہیں تو اس سائٹ سے یہ جب سیل ممبرینڈ کی طرف آتا ہے تو یہ سیل ممبرینڈ کی سرپس کیوز زیادہ کردیتا ہیں سس فیس کے ساتھ فیوز نہیں ہوتے اگر سس فیس کی طرف فیوز ہوتا تو پھر یہ نیوکلر ممبرین کا سرپیس ایریا زیادہ کر دیتا لیکن یہ اس سائٹ سے تو نہیں ہے اس سائٹ سے فیوز ہوتے ہیں تو اس سائٹ سے یہ جب سیل ممبرین کی طرف آتا ہے تو یہ سیل ممبرین کی سرپیس ایریا کو زیادہ کر دیتے ہیں یہ بات آپ اچھی طریقے سے یاد کریں کہ جو ویزیکل ہوتا ہے یہ ویزیکل جو ہے نا وہ رپ انڈو فاس بھی ریٹکولم سے نکر کر ٹرانس پیس پر فیوز ہوتے ہیں تو ٹرانس پیس وہ پیس ہوتا ہے جو سیل میمبرینگ کی طرف ہوتا ہے وہ نیوکلر میمبرینگ کی طرف نہیں ہوتا ہے اسی لیے یہ ویزیکل کا جو پنچن ہے وہ سرپیس ایریا کو انکریز سرپیس ایریا آف سیل میمبرینگ اگر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو یونٹ ہیں گولجی بوڈی کا اس کو ہم ڈیکٹوسوم کہتے ہیں اس کو ڈیکٹوسوم کا دو فارم ہیں ایک کو ہم سس فارم کہتے ہیں جو نیوکلیس کی نزدیک ہوتا ہے اور دوسرے کو ہم ٹرانس پیس کہتے ہیں جو سیل میمبرینگ کی طرف ہوتا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیسٹرنیا پلچ ویزیکل آرٹ ٹوگیدر لیکارڈ گولجی بوڈیز یا گولجی اپریٹس تو یہ بات آپ یاد رکھیں فرنشن کیا فرنشن ہے فرسٹ اپور یہ سٹوریج کرتا ہے کسی چیز کا سٹوریج کرتے ہیں سیل جو بھی پروڈکٹ سیکریٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں پر سٹور ہو سکتے ہیں دوسرا بات یہ ہے کہ جو سٹوریج مٹیریل ہے یہاں پر وہ موڈیپائی بھی کرتے ہیں اس کی شکل کو چینج کر دیتے ہیں یہاں پر سیل میں ایسی کریٹری پروڈکٹ ہمارے پاس گلوکوز ہے جب یہ گلوکوز اندر آتے ہیں سس فارم پر تو یہ یہاں پر موڈیپیکیشن کرتے ہیں جس میں انزائیمیٹکی ٹیٹی ہوتا ہے تو یہ جو گلوکوز ہے اسی پولیسی کرائیڈ بھی بنا دیتا ہے تو تیسری پنشن یہی ہے کہ سم پولیسی کرائیڈ میں بھی سنتیزیز پروم سیمپل شوگر یہاں پر پولیسی کرائیڈ بھی بن جاتے ہیں اندر اگزامپل میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں ہمارے پاس اس کے بعد ایک ٹاپک ہے جس کو ہم لائسوسوم کہتے ہیں کیا چیز کہتے ہیں لائسوسوم کہتے ہیں لائسوسوم کہاں پر بن جاتے ہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیں میں آپ لوگوں کو ایک ڈائیگرام کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں اور اگزامپل یہاں ہمارے پاس نیوکلیس ہے نیوکلیس ہے نیوکلیورس میں رائسوسوم بن جاتے ہیں پھر یہ بار بھی کر کر سائٹوپلاسم کی طرح یا آپ پر یہ رائسوسوم پر پروٹین سنتیزیز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پروٹین سنتیزیز کرتے ہیں اس سے پروٹین بن جاتے ہیں پروٹین یہ پروٹین جب گولٹی بوڈی کو اندر جاتے ہیں سس پیس پر تو یہ یہاں پر انزائم موجود ہوتے ہیں انزائمیٹک ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ نیچی کے طرف سلوری سلوری آتے ہیں جب یہ اس پرانس پیس سے باہر نکلتے ہیں تو اس کو ہم پرائمری لائسوسوم کہتے ہیں یہ بات یاد رکھیں جب بھی یہ پروٹین پروٹین ٹرانس پیس سے اندر ہوتا تھا اندر ہوتا تھا سٹارٹ میں تو یہ پروٹین ہے سمپل اس نے گولٹی بوڈی نے اس پروٹین پر اتنا انزائمیٹک ایکٹیویٹی کیا کہ اس پروٹین کو چینج کیا پرائمری لائسوسوم تو یہ جب نکلتے ہیں سیلمن بریک نکلتے ہیں کہا پر سائٹوپلاسم میں نکلتے ہیں تو اس سے پھر یہاں پر مچور ہو کر اس سے پھر سیکنڈری لائسوسوم بن جاتے ہیں یہ تو ہمارے پاس کیا ہے یہ تو بیزی کرتے ہیں تو یہاں پر اس سے پھر سیکنڈری لائسوسوم بن جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں تو یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ اس کے بعد جو ٹاپک ہیں وہ لائسوسوم ہیں تو لائسوسوم کا فارمیشن کہاں پر ہوتا ہے لائسوسوم کا فارمیشن گلجی بوڈیز میں ہوتا ہے تو گلجی بوڈیز کا کمپ پنچن کیا ہے ایک ہی سٹوریج کرتا ہے سیکریٹری پروڈکٹ کا دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکریٹری پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی موڈیفکیشن ہی کرتے ہیں اور اگزامپل یہاں پر میں نے بتا ہے کہ وہ روگین تھا اور اتنا موڈیفائی کیا ہے کہ پرائمڈری لائسوسوم کیسے بن گیا پھر جب باہر سائٹوپلاسم میں ہے تو وہ مچور ہو کر سیکنڈری لائسوسوم بن گیا تو یہ بات آپ یاد رکھیں تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے ہمارے پاس گلوکوز تھا گلوکوز سیکریٹری پروڈکٹ تھا تو جب یہ گلوکوز اندر گیا سسپوم پر جب انڈر ہوا تو اس پر بھی اتنا کیمکلی موڈیفکیشن ہوا کہ اس سے پولیسی کرائیڈ بن گئے سم پولیسی کرائیڈ میڈی سینٹیسائز پروم سیمپل شگر سیمپل شگر سے پولیسی کرائیڈ ہی بن گئے تو یہ بات آپ یاد رکھیں تیسری بات یہ ہے چھوٹی بات یہ ہے کہ سیکریٹری ویسل پروڈکٹ ہے یہ جو سیکریٹری ویسل ہے یہ گلوکوز پروڈکٹ کرتے ہیں پھر جب یہ سیکریٹ کرتے ہیں تو یہ ٹرانسپوم کی طرف آتے ہیں سسپوم کی طرف نہیں جاتے ہیں ٹرانسپوم کی طرف آتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ اٹیج ہو کر اور اور سسٹرمیاں بھی بنا دیتے ہیں اور جب یہ ویسیکل جو ہے نا یہ ویسیکل اگر سیل ممبرین سے اٹیج ہوئیں تو یہ سیل ممبرین کی سرپس ایریا کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں سرپس ایریا آپ سیل ممبرین کی انکریز کر سکتے ہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویویو بہت زیادہ اچھی لگے ہوگی انشاءالان کوشش کریں گے کہ اور بھی آپ لوگوں کی لیے اچھی اچھی ویڈیو بنائیں تو میں آپ لوگوں سے اجازت کروں گا ممبرین